شادی اس قدر خوبصورت بندھن ہے کہ جن کی شادی ہوتی ہے وہ تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے لیکن جن کے خاندان میں شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی بھی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی خوشی خوشی تمام چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پرانی یادوں کو بھی تازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری بھی شادی ہوئی تھی اور ہم بھی پیارے لگیں گے اور کپڑے پینیں گے تو اب موقع ایسا ہوتا ہے شادی کا کہ اس پر پھر آپ تیاریاں کرتے ہو اور پھر اچھے سے تیار ہوتے ہو اور پھر ویل ڈریس ہو کر آپ شادی میں بھی جاتے ہو السلام علیکم ہوم سویٹ ہوم بیت سمیرا کیسے ہو آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی امید ہے سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و مان میں ہوں گے میں کافی دنوں سے میرے بھول ہو گئے ہوں گے میں کافی دنوں سے ڈائٹ پلینٹ شیئر کر رہی ہوں تو میں نے دل میں سوچا کچھ آپ کی آنکھوں کو تھنڈک دیں آپی اور آپ لوگوں سے اچھے اچھے سے میک اپ اور یہ چیزیں بھی شیئر کریں جو کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کے لیے کافی شاپنگ کے ولوگ اکھٹے کر کے آپ لوگ لیے رکھے ہیں جہاں میں میں نے فیشل کٹ بھی لی اور جا کے پھر میک اپ بھی لیا اور کافی میک اپ آپ لوگوں کو دکھا بھی میں رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ لوگوں کے ان تمام میک اپ کی جو ہے ڈیٹیل چاہیے تو میں الگ سے جو ہے نا ایک ویڈیو بنا دوں گی کیونکہ دراز پارٹ ون دراز پارٹ ٹو اس طرح کی ویڈیوز بھی میں بناتی ہوں تو یہ ہے کہ کافی نالیج ہے مجھے اچھا یہاں پہ میں نے پرائیمر دیکھا تھا تو مجھے پرائیمر بڑا ہی اچھا ایک مجھے مل گیا اچھا اس کا نام یاد نہیں ہے بھی میں نام دیکھ کر آپ لوگوں کو بتا دوں گی یہ والا پرائیمر نہیں تھا یہ والا پرائیمر مطلب اتنا اچھا نہیں لگا لیکن جو دوسرا پرائیمر تھا وہ بڑا ہی اچھا پرائیمر تھا میں نے جیسے ہی پرائیمر لگایا تو ویسے ہی وہ مطلب جیسے ڈرائے ہو جاتا ہے نا بلکل مسام کو لوگ کر دیتا ہے پرائیمر تو اسی لئے یوز ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو مسام ہیں ان کو لوگ کر دے اور ساتھ ساتھ میں میں اپنے بیٹے کے لیے یہاں پر کوٹ لینے کے لیے آئی بھی تھی تو آپ نے تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے بھی ریکارڈ کی اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو بتایا مارکٹ میں ریکارڈنگ کرنا لیکن کیا کریں آپ لوگ کے لیے تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا اب بھی ظاہر سی بات ہے آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی ہو میں کیا کر رہی ہوں اپنی زندگی کے اندر آپ لوگوں سے اگر میں شیئر نہیں کروں گی تو کس سے شیئر کروں گی اور پھر مجھے حضم بھی تو نہیں ہوتا نا کھانا جب تک میں آپ لوگوں سے شیئر نہ کروں اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت سی جو فراگ آپ دیکھ رہی ہے اتنے اچھی سی ڈیزائنر یہ میری بیٹی پہنے گی ولیمہ والدین اپنی آنی کی آنی کا ولیمہ ہوگا تو اس پہ پہنے گی رمشہ اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے صحت دے ساتھ خیریہ سے اپنے گھر میں آپ جاؤ اور ہم بھی خوش ہیں تو باقی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پھر میں نے میری چھوٹی والی جو ہے بیٹی ہے بیٹی تو نہیں مطلب یعنی کہ بھائی کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے اتنے سالوں بعد وہ پیدا ہوئی ہے فاطمہ وہاں اس کے لیے میں چھوٹے بچوں کے اس میں گئی تھی بوتیک میں اور وہاں سے میں نے اس کے لیے پھر ایک ٹائٹز اور ٹاپ خریدا تھا کیونکہ میں جاتے 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 مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا میں فراک لوں میں کیا لوں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کیونکہ اتنی دفعہ میں نے جب بھی اسے کپڑے دیئے تو زیادہ ویسٹن نہیں دیا لیکن فراکیں میں دیکھ رہی تو میں کہہ رہی تھی یار یہ تنگ آئے گی نا تنگ پڑے گی ان چیزوں سے اچھے یہاں سے مجھ اپنے کچھن کے لیے جو ہے نا ایک ڈیکور آئٹم لینا تھا کیونکہ ابھی دوبارہ سے میری چکن بول رہے ہیں دوبارہ سے میرے کچھن کے ولاغز بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے کیونکہ میں نے پورے ڈائٹ پلین آپ لوگوں سے شیئر کرنا اور ویورز آپ لوگوں نے چینل پہ بنے رہنا ہے اور یہاں پر ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہے تو چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا اور جو پر سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے وہ بالکل فری ہوتا ہے تو پلیز اس کو دبا دیا کرو اور کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے آتی رہیں گی ڈائٹ سے ریلیٹڈ اب جو آپ لوگ کے لیے دو تین دن کا شادی کا جو ولوگ آئیں گے اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے صبح سے رات تک آپ ہی نے ڈائٹ کی پلاننگ اور ساتھ میں کیا کیا کھانا ہے ایکسزائز شیئر کرنی ہے اچھا یہ تمام ونڈو شاپنگ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہاں سے میں اس کے لیے نا رمشا کے لیے نا ایک اچھا سا نا ڈیکور آئٹم پسند کر رہی تھی لیکن مجھے اتنے زیادہ ڈیکور آئٹم تھے اچھا کچھ کا پیکنگ کا ایشو آ رہا تھا جو مجھے پسند تھے نا وہ کانچ کے تو وہ لوگ پھر نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیف لی اس کو پیک نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کے پاس گاڑی ہونے چاہیے اور اس دن میں گاڑی میں گئی نہیں تھی تو اس دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ بائیک پہ گئی تھی تو میں دل میں سوچا ہوں میں کیسے لے کے جاؤں گی کیونکہ خوبصورت ایک تو مجھے بہت اچھا لگا تھا لائٹوں والا نا بہت اچھا مجھے ایک لیمپ لگا تھا اس کے لیے کافی اچھا تھا اور ریزنیبل تھا تو لیکن پھر وہ بائیک کی وجہ سے میں نہیں لے پائی تو میں نے بلا چلو یہ اس کو کام کو جو ہے نا بعد میں کسی دن کریں گے اور یہاں پر یہ اتاری خوشبو کا کورنر بناوا ہے اور اتنی اچھی خوشبویں یہاں پر ہوتی ہیں نا آپ لوگ تو برینڈڈ پرفیومز کو بھول جاؤ گے اگر یہ اتر آپ یوز کرو گے یہاں سے میں اتر اکثر بھروا کے لے جاتی ہوں نماز کے لیے اور اپنے جا نماز پہ بھی لگاتی ہوں اور اپنے کپڑوں پہ بھی لگاتی ہوں اور یہاں اپنے ہزبنڈ کے لیے بھی میں نے ایک لے لیا تھا کیونکہ اکثر وہ قبضہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اچھا تو یہاں پر یہ جو ہے نا یہ دوسرے تیسرے دن کا ولوگ ہے کہ جہاں پر جو ہے میں نے تھوڑا سا جولری وغیرہ دیکھی تھی کہ میں کیا جولری لے لوں اپنے ڈریسیز کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ہم تو بھائی بڑے بھی ہو گئے ہیں تو اس حساب سے سوبر سوبر سی لینی پڑتی ہے لیکن کیا کریں دل کہتے ہیں نا دل ہونا چائدہ جوان عمرہ چکی رکھیا ٹھیک ہے نا تو دل تو دل ہے نا دل تو بچہ ہے نا وہ تو کہتا ہے کہ ہم بھی کچھ لیں پن لیں کچھ لیں اچھا سکینہ کے لیے بہت ساری پنیں لیں اور یہ میں نے ایک آپ لوگوں سے ڈیزائننگ شیئر کرنی ہے یلو بہت اچھا مجھے پرنٹ لگا تھا یلو اور وائٹ ٹراؤزر اسی ساتھ میں بنواری ہوں چکن کی لیس لگواری ہوں تو یہ میں نے یہ کپڑا بھی یہاں سے لیا اور ابھی ڈیزائننگ آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو یار چینل پر سب کچھ ملے گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اور ڈائیٹ سے ریلیٹڈ ایکسرسائز سے ریلیٹڈ اور فوڈ سے ریلیٹڈ اور مزے مزے کے کھانے یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی تو چینل میں بھرپور چیزیں ہیں تو پلیس چینل کو ضرور لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اچھا اب یہاں پر جو ہے نا میں نے سکینہ کے لیے لینا تھا بیک ایک بیک لینا تھا سکینہ کے لیے لیکن مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کون سا بیک لوم تو پھر میں نے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے ایک بیک پسند کیا اور وہ لیا سکینہ کے لیے کیونکہ سکینہ نے ٹوشن جانا شروع کر دیا ہے تو اس کے لیے پھر مجھے بیک چاہیے تھا تو پھر یہاں سے میں نے ایک کلچ بھی لیا اپنے لیے خوبصورت سا گولڈن کلچ تو وہ یہ ہے کہ میں تمام چیزیں تمام چیزیں آپ لوگوں سے وقت کے ساتھ ساتھ میں شیئر کر دی رہوں گی کتنی ساری چیزیں لیے ہیں تو آپ کو دکھانے والی وہ ساری پڑی ہوئی ہیں پھر ایک دن رکھ کے نا میں دکھاؤں گی آپ کو یہ جی بیچ میں سکینہ نے ناک کیا دروازہ کیونکہ وہ نیچے اس کی آنی آئی تھی اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی تو جناب یہ یہاں پر جو آپ لوگوں سے ساری کی ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہیں جن میں سینڈلز بھی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں نے سینڈلز بھی لیئی ہیں اور ساری کی ساری آپ لوگوں سے جو ہے نا اور ساتھ میں وہ ایک دروازے کے لیے ہینگر ٹائپ وہ بھی لیا اور ایک دو چیزیں سپریگن وغیرہ وہ چیزیں لیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو ویورنز میں یہ کہہ رہی تھی آپ لوگوں سے کہ جب بھی ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شادیوں کے دوران کتنی تیاریاں ہوتی ہیں سکینہ پلیز خاموش ہو جاؤ تو کتنی تیاریاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ یہ کہ چھوٹی چیزیں لینی پڑتی ہیں اور میرا تو یہاں پر اسکین سے ریلیٹر بھی ساری چیزیں ختم ہوئی تھی تو وہ بھی جا کے میں نے لیں پھر سسٹر کے لیے فیشل کے لیے سامان لینا تھا وہ بھی لیا کچھ بریسلٹ وغیرہ ایک دو جو اچھے چیزیں لگی مجھے وہ میں نے لیں اور کافی ایکسائیٹمنٹ سے میں نے شاپنگ کی اچھا یہ اس کا نکہ کا دین ہے جہاں پر میں جو ہے وہ پھر بریانی میں نے پانچ کیجی فرس ٹائم یار ویورز میں نے پانچ کیجی بریانی بنائی ہے اپنی زندگی کے اندر میں اتنی خوش تھی اتنی ایکسائٹڈ تھی اور یار بریانی میں کہتی ہوں بریانی ایسی بنی ہے کہ آتنگ مچا دیا ہے بریانی نے اتنی آؤٹسٹینڈنگ بریانی بنی ہے اور ویورز چینل پہ جاؤ گے نا تو میری بریانیوں کے ایسی ایسی سمیرہ سیکرٹ کی ریسیپیس پڑھی ہوئی ہیں سمیرہ سیکرٹ کے نام سے میری بریانیوں پڑھی ہوئی ہیں اس چینل پہ جاؤ ایسی ایسی بریانی ہیں کہ آپی کی بریانی ایک دفعہ آپی کی ریسیپیسے آپ بناو گے تو آپ کا دل خوش ہوتے گا اور یہ میرا کچن نہیں ہے یہ کچن ہے سسٹر کا وہیں پر میں زیادہ بڑے پتیلوں میں میں نے بریانیوں بنائی اس میں میں نے تقریباً جو ہے نا تقریباً میں نے چار چار ساڑھے چار کلو جو ہے نا پیاز لیے تھے خامو بچے مجال ہیں کہ خاموش ہوتے ہیں اچھا اس میں پھر میں نے ٹیمارٹر اور حلدی سکہ دھنیاں گرم مسالہ پساوہ گھر کے مسالیں میں نے سارے ڈال دیئے تھے میں نے بھیج میں آپ لوگوں کو کلپ دکھاتی جاری ہوں پھر اوپر سے تیہ لگانے کے لیے میں نے پھر وہ ہرا دھنیاں پدینہ یہ سارا صاف کرتی گئی رکھتی گئی اتنے زیادہ آلو بائل کر کے رات کو ہی میں نے رکھ دیا تھے تقریباً دو ڈھائی کلو آلو نا اس میں ڈالے تھے تو یہ پتہ نہیں دو کلو ہیں پتہ نہیں ڈیٹھ کلو ہیں اس طرح سے میں نے بائل کروایا تھے آلو تو وہ تو میں نے رات کو ہی بائل کر کے ہلکا سا ہلدی ڈال کے میں نے وہ بائل کروا کے رکھ دیا تھے چکن کو بھی میں نے تقریباً اس طرح سے اچھی طرح سے سرکے ورکے سے میں کک بھی ہوں تو بریانیوں کی ریسیپیاں چرگوں کی ران کی ریسیپی چینل پر موجود ہیں اتنی ریسیپیز میں نے پہلے ریسیپیز بہت ڈالی ہیں چینل پر تو اس کے بعد میں نے پھر ولوگنگ سٹارٹ کی تھی اچھا یہ جو ہے یہ کیانا میں جو ہے یہ پھر آپ دیکھ رہے ہو کہ پھر پورے لواز مات جب ڈل گئے اچھی طرح سے تو پھر کیا ہوا اس کے بعد پھر چاول وغیرہ بوائل کیے چاول چاولوں میں بھی گرم مسالے ڈالے اور سکینہ کے آپ پیچھے سے آہ آہ تو سنی رہے ہو نا میں اتنا سمجھا رہی ہوں گے بھئی ویورز سے بات کر رہی ہوں پلیز خاموش رہو لیکن مجھا لے کہ سکینہ کبھی سن لے خیر بہرحال تو کوئی بات نہیں ماشاءاللہ سے جو ہے کلوتی بیٹی اب کیا کریں تھوڑا بہت تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا تو بڑی ہو جائے گی تو انشاءاللہ سگڑ ہو جائے گی سمجھدار ہو جائے گی ویورز چینل پر جاؤ چینل کو وزٹ کر لو آپ لوگوں کو شاید چینل اچھا لگے گا تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور یہاں پر دھڑا دھڑ پھر اس میں چکن ڈالا اچھا میں چکن جا کے لے آئی تھی پہلے ایک رات پہلے میں چکن لے آئی تھی نا تو اس میں میں نے تقریباً تین کیجی کے برابر میں نے چکن ڈالا تھا ڈیٹھ کلو میں نے آلو ڈالے تھے اور اس حساب سے پھر میں نے جو ہے نا جیسے تیسے کر کے یہاں پہ میرے پر ٹرائپورٹ بھی نہیں تھا آپ لگلی ریکارڈنگ کی میں نے کیونکہ اس کے کچن میں نا نیچے اس نے انگیٹھی رکھی تھی جہاں پہ میں بنا رہی تھی اور وہاں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے منیج کروں کس طرح سے بناوں تو بس اسی طرح جیسے تیسے کر کے میں نے بنائی اور اس کے بعد پھر میں نے تیشہ لگائی اور ٹائم سے میری بریانی بن گئی تھی ماشاء اللہ تو میں نے دوپیر میں ہی شروع کی تھی اور پھر جلدی بن گئی تھی شام سے پہلے پہلے ان لوگوں نے آنا تھا اثر کے بعد تو اس کے بعد پہلی میری بریانی ماشاء اللہ سے ریڈیو گئی تو یار سب نے کھائی اس کے سسرال والوں نے کھائی گھر والے ہمارے آئے ہوئے تھے امی ابو کے گھر کی طرف سے بھابیاں وغیرہ وہ سب نے کھائی بریانی اور بریانی تو بس میں کہتی ہوں ایسی زبردست بریانی اللہ تعالی نے عزت رکھ لیا اللہ تعالی عزت رکھنے والے ہیں اور بس بہت اچھی بنی بریانی تو میں تو اپنے لئے تھوڑی سی ڈال بھی میں نے لی کیونکہ مجھے بھوک زیادہ لگ رہی تھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور ایسی میں اتر گئی تھی نیچے بریانی شریعانی بنانے کے لیے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے لئے کڑک چائے بنائی کڑک چائے بنانے کے بعد اوپر آگئی تھی میں پھر تیاری ویعاری کرنے کے لیے کہ نکاح کے ٹائم جاؤں گی کیونکہ بھائی لوگ بھی آگئے تھے اور یہاں پر جو ہے بس میرا ولوگ ختم ہو رہا ہے اور میں اس ریویورز آپ لوگوں سے یہی کہنا جاؤں گی کہ چینل پہ جاؤ چینل کو وزٹ کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کرنا اور ڈائیٹ سے ریلیٹڈ ولوگز یہ تین شادی کے براد ولیمہ اور مائیوں کے بعد جو ڈائیٹ کے پلین آپ لوگ کے لیے آنے والے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو جس میں میں ایکسرزائز بھی بتاؤں گی اور ڈائیٹ بھی بتاؤں گی اور کاوے تو ایک سے ایک بتاؤں گی کہ آپ لوگ کا دل خوش ہو جائے گا آدھا تو آپ لوگ کو ڈائیٹ ہی نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کاوے پھی لوگے صبح صبح کے ٹائم اٹھ کر ایمٹی اس ٹمک یہ کاوے پینے جو میں بتاؤں گی ٹھیک ہے نا ان کا کوئی نقصان نہیں ہے جس میں گھر کی ہرول چیزیں ہی ڈائیں گی گھر سے ریلیٹڈ یعنی کہ جو ہے نا ایک ہم جیسے ہاؤز وائف گھر سے ریلیٹڈ ایکسرائز کرتے ہیں نا وہی تمام چیزیں آپ لوگ کو بتائی جائیں گی اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا